شکریہ جنابی سپیکر میں انتہائی ایک اہم اور اداروں کے وقار اس ہاؤس کے وقار ریاست کے وقار کے حوالے سے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو گزارش ہے مرتضی صاحب اگر وہ میری گزارش واقعہ تن اداروں کے وقار کے حوالے سے ہو تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے ایک رولنگ آئے آپ کی طرف سے جو مزاق بنا ہوئے پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دفاعی ادارے کے سربراہ کی تقرری کا ایشو گلی کوچوں میں ڈسکس کیا جائے جناب سپیکر گزارش اتنی ہے کہ اگر یہاں تک بھی بات ہوتی رہتی تو جناب سپیکر قوم پچھلے چار ماہ سے برداشت کر رہی تھی آج اس شخص نے نئی بات کی اس نے کہا ہماری فورسز ازاد نہیں ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ چار سال اقتدار میں رہتے ہوئے جو وہ باتیں کر رہا تھا اور آج بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد وہی باتیں کر رہا ہے اور چار سالوں میں اگر اس نے کرزے نہیں لیے تھے جو آج بات کر رہا ہے کہ کرزے واپس کیسے کریں گے تو اس وقت اس کو سوچنا چاہیے تھا اس وقت مہنگائی جو تھی اس وقت جو معیشہ سے کھیر رہا تھا اس وقت دفاعی پالیسی جو بنا رہا تھا خارجہ پالیسی جو بنا رہا تھا داخلہ پالیسی جو بنا رہا تھا اس پہ اس وقت بھی لبکشائی کرتا کوئی عملن کام کرتا تو لوگ سمجھ دے جو آج رونا رو رہا ہے شاید یہ درست ہے مگر جناب سپیکر اس نے یہاں اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمارے اداروں نے پاکستانیوں کو غیر ملکیوں کے سامنے بھری قیمت پر بیچا وہ تو چیف ایڈیکٹیف تھے جب یہ بات کر رہے تھے تو کیا اس وقت ان کو کوئی کمیٹی یا کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اور آج جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سزا یافتہ شخص جو ہے اس سے مشابرت کی جاری ہے دفاعی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے تو جناب سپیکر کوئی یہ پوچھنا چاہے گا اس سے کہ جناب اس سزا یافتہ شخص کو سربراہ ابھی آج یہ کہتا ہے کہ وہ سزا یافتہ رہے مگر اس کے کیس جو ہیں وہ پینڈنگ رہے اس پہ سٹیک چلتے رہے ان کے کوئی فیصلے نہ کر سکے جب یہ چار سال اقتدار میں تھا اس وقت بھی اداروں کو بلیک میل کرتا تھا اداروں کے سربراہ جو تھے ان کی کمزوریوں کو اجاگر کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتا تھا جس میں نیب کے چیئرمن بھی شامل ہیں اس وقت کے مگر آج بھی جو اس نے وطیرہ بنایا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے چار گولیاں لگی یا پچاس گولیاں لگی اللہ نے تمہیں محفوظ کیا اللہ تمہیں محفوظ رکھے مجھے میری خواہشت میں ایک گولی بھی نہ لگے مگر جو تو جھوٹ بول رہا ہے تم نے تو عبداللہ بن عبی آج اگر زندہ ہوتے تو وہ شخص کہتا کہ یہ میرا استاد ہے یہ اس طرح کے روز جھوٹ بولتا ہے کہ آج پھر اس نے جو بات کی ہے اداروں کے حوالے سے جناب سپیکر یہ قوم ایک خوددار قوم ہے زندہ قوم ہے مگر یہ اپنے اداروں کے مطلق یہ بات پرداشت نہیں کر سکتی کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے آزاد نہیں ہیں اگر ادارے آزاد نہیں ہیں تو چار سال پھر مو میں زبان نہیں تھی تمہارے اور اگر زبان تھی تو اس وقت بولتا کیوں نہیں تھا اس وقت یہ کہتا تھا کہ ہم سب ایک پیج میں ہیں کیونکہ ایجنسیاں تمہیں حکومت میں لاتی تھی ایجنسیاں بقول تیرے کے بل پاس کروانے کے لیے تعداد پوری کرتی تھی اور آج اگر ادارے آزادانہ فیصلے دینے شروع کیے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہو کہ ادارے جو ہیں پھر سے آپ کی خواہش کے مطابق چلیں تو جناب سپیکر ایک بات کی گزارش ہے آپ سے جو رولنگ آپ سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پچھتر سالوں میں بے ذابتگیاں ہوتی رہیں نائنصافیاں ہوتی رہیں مگر دفاعی ادارے کی چیف کی تقرری کے حوالے سے کبھی اس طرح کا محول آپ نے پاکستان میں دیکھا یا دنیا میں کہیں دیکھا اور کیا آج جو وہ بات کر رہا ہے کہ ایک ہمارا دفاعی ادارہ آزاد نہیں ہے تو پھر مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ ہم نیوکرل پروگرام رکھتے ہیں ہم ایٹمی قوت ہیں پھر کیا یہ تو ان کے ہاتھوں میں ہیں تو کیا اگر اس کی بات کو صحیح مانیں تو پھر میرا پاکستان کہاں کھڑا ہے پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ پچھتر سالوں میں کہا جاتا تھا کہ پیٹ پر پتھر بانک کے ہم اس پاکستان کا دفاع جو ہے ناکابل تصفیر بنائیں گے تو جس نے ناکابل تصفیر بنانے کی بنیاد رکھی اس ضربتاری بھٹوں کو فانسی پہ لٹکا دیا اور جس نے تجربہ کیا اس نواز شریف کو آپ نے سزا دے کر ہائیجیکر بنایا تو یہ جو باتیں کر رہا ہے کوئی ہے جو اس کی بات کا نوٹس لے اور آج بھی یہ کہوں گا جو رولنگ کی بات کر رہا ہوں جناب سپیکر ایک ادارے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت وقت کو نوٹس لینا چاہئے تو پھر آج بتایا جائے کہ حکومت وقت کے ہاتھ پوں کس نے باندے ہوئے ہیں کہ یہ اس کی موں میں جو زبان پہ بات آئے یہ کہہ دے اس کی اتنی لمبی زبان ہو جائے کہ دنیا ہم پہ ہسے ہمارے دفاع کے حوالے سے انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں اور اس کو کوئی نوٹس نہ کر سکے اس لیے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی زبان بندی کی جائے تاکہ میری نوجوان نسل کی جو زین سازی کی جارہی ہے جو گنگ گھولا جارہا ہے یہ عبداللہ بن عبی کا استاد جو ہے اس کی زبان بند کی جائے موسیقی 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 موسیقی